اسلام علیکم یہ ہماری کلائنٹ ہیں اور ان کے جو بال ہیں یہ برجن ہے اور اس پہ ہم نے ہائی لائٹ کرنی ہے اور بڑی سافٹ سی کول ٹون میں کرنی ہے ان کا دل ہے کہ لائلیک بلانٹ کریں آپ کو سارا پورسجر دکھاتے لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکرس ٹیک کے جنرے چینل کا سبسکرائب نہیں کیا آپ پلیز جدی سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کا بٹن بھی دبا دیں ویڈیو کو لائک کو شیئر بھی ضرور کریں ہمیں ویڈیو کمپلیٹ ضرور دیکھا کریں پلیز اتنی نبی ویڈیو نہیں ہوتی میری آج کی ویڈیو تھوڑی سی لنٹھی ہوگی لیکن پلیز ویڈیو کو پوری دیکھیں اچھے یہ دیکھیں ہم نے یہ کاؤن ایریا سے اس طرح سے ہم نے نکال لیا ہے ایک سیکشن اور دو سیکشن سائٹس پہ ہم نے بنا لیئے اور یہ بیک والے بال ہیں بیک والے بالوں کو بھی ہاف سیکشن اوپر کر دیں گے اور جو نیچے والے جو سیکشن ہے پہلے اس میں ورکنگ کریں گے اور پھر اس والے سیکشن میں ہم ورکنگ کریں گے تو پہلے ہم لائٹنر بنا لیتے ہیں اور 1.2 کے ریشو سے بنائیں گے 30 والیوم کے ساتھ ایک حصہ بلیچ لے لی ہے اور دو حصہ ہم ریل پر لیں گے اب جو بلیچ کا بھی ریزلٹ آپ کو اچھا لگتا ہے آپ وہ اس کے حصہ سے لے لیں اور یہ میں نے بری موٹ کا یوز کیا ہے لائٹنر اور آپ اس کا ریزلٹ دیکھیں گے کہ کس طا کا ریزلٹ آیا ہے تو یہ دیکھیں یہ بلکل پارٹیشن جتنی آپ نے اچھی کی ہوگی آپ کے لیے ہینڈلنگ بہت اچھی ہو جائے گی تو پارٹیشن بہت نیٹ اور کلین کیا کریں ہیئر کا کوئی بھی کام کر رہے ہوں کٹنگ کر رہے ہوں سٹریک کر رہے ہوں ڈائے کر رہے ہوں یا بانڈنگ یا کرکنگ کچھ بھی ہوگا جو ہیئر کا کام جو ہوتا ہے اس میں پارٹیشن آپ جتنی اچھی اور نیٹ اور کلین کریں گے ریزلٹ اتنا ہی اچھا ہائے گا اور آپ کے ہینڈلنگ بہت اچھی ہو جاتی ہے بالوں کی تو یہ لمبے بال ہیں ان کے کافی لونگ ہیئر ہیں اس پہ آج ہم کر رہے ہیں اور فائلنگ کے ساتھ کر رہے ہیں تو بلکل سب سے جو سٹارٹ کا نیپ ایری ہوتا ہے وہاں سے ہم ایک سیکشن لیں گے اور اس میں ہم چوپنگ کریں گے اپنی جو ٹیل کونو ہے اس کی ٹیل کی مدد سے چوپنگ کریں گے اور پھر اس میں ہم فائل لگا دیں گے اور فائل پہ بھی جو میٹ والی سائیڈ ہے وہ اس پہ ہم نے ہلکا سا یہ اپنا جو لائٹنیور بنائی تا وہ لگایا ہے اور اس کے اوپر ہم یہ رکھ دیں گے فائل پہ جو ہمیں لائٹنیور لگا دیتے ہیں تو پھر اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے بال ہوتے ہیں اس پہ اٹیچ ہو جاتے ہیں چپاک جاتے ہیں تو بہت اچھا اس پہ ہلتے ہیں اپنے جگہ سے بہت اچھے طریقے سے فکس ہو جاتے ہیں تو یہ ہم نے فائل پہ بال رکھ پہلے ہم نے فائل پہ ہم نے یہ لائٹنیور لگایا تھا اس کے اوپر بال رکھے تھے اب اس کے اوپر دوبارہ ہم پروپر جو ہے وہ لائٹنیور لگا رہی ہیں اور برش کی مدد سے بہت اچھے طریقے سے اس کو لگا لیا کریں جتنے اچھے طریقے سے اس کے اوپر آپ یہ لائٹنیور لگائیں گے جتنا اچھا لگائیں گے کھلے دل کے ساتھ لگائیں گے اتنا ہی اچھا ریزلٹ آتا ہے کارڈ ڈاؤن کا اچھا میں نے بھی تھوڑا بنایا ہے مطلب ایک سکوپ میں نے لیا تھا پاودر لیا تھا اور دو سکوپ میں نے ڈویلپر کے لیے تھے 30 والیوم کے تو جب ہمیں بعد میں ضرور پڑے گا تو ہم اور بنا لیں گے پہلے سے بہت زیادہ بنا کے نہ رکھا کریں اس کی جو اوپر تک جاتے جاتے جب تھوڑا ٹائم لگ جاتے تو اس کی پاور تھوڑی کم ہو جاتی ہے اب یہ دیکھیں یہ لگا کے ہم نے ایک باریک سا جو ہمارا سیکشن کلپس ہوتے ہیں سٹیل کے وہ لگا دیا اس کے اوپر اس سے کی ہوتا ہے کہ فائل نیچے سکپ نہیں کرتی کیونکہ جب اس میں فائل میں جب تھوڑا سا ہیٹ آ جاتی ہے تو جو بال ہیں وہ فائل کو تھوڑا چھوڑ دیتے ہیں تو فائل تھوڑا سی لٹک جاتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے پھر جو باقی جو ہمارے نون فائلنگ گھیر ہوتے ہیں اس کے اوپر تھوڑا سا افیکٹ اس کا آجاتا ہے بلیچ کا تو آپ یہ کلپ لگا دے تو اسے فائل فکس رہے گی اچھا ایک فائل لگا کے ہم نے ایک سیکشن اس طرح چھوڑ دیا تھا اور پھر نیکس ہم نے سیکشن نکالا اور اس کے اوپر بھی سیم یہی میٹھڈ کر رہے ہیں اسی طرح سے آپ نے بہت اچھی طریقے سے آپ نے یہ لائٹنر لگانا ہے اور لمبے بال کافی لمبے بال ہیں ان کے اور ان کو جو کلر بھی چاہیے بڑا خوبصورت سواب سے چاہیے اور لائلک بلانڈ کلر انہوں نے سیلیکٹ کی ہے لائلک بلانڈ کلر بنے گا کس طرح یہ ابھی ابھی آپ کو بتائیں گے کہ لائلک بلانڈ کلر آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ نے بنانا کس طرح سے اس کو کس طرح سے آپ خود سے بنا سکتے ہیں تو یہ بھی آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے اس لیے ویڈیو کو دیکھتے رہیں اور اچھا یہ جب آپ کر رہے ہوتے ہیں یہ جب بلیچ لگا رہے ہوتے ہیں تو کوشش کریں کہ پنکھے کے نیچے نہ رہیں یا تو فین سے تھوڑا سا ہٹ کے کر لیں یا فین کو آف کر دیا کریں کیونکہ پنکھے کی بلکل ایسا ہوتا ہے سمٹم ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلکل پنکھے کے نیچے بیٹھ کے تو یہ سب برکن کر رہے ہوتے ہیں تو فین سے یہ جو بلیچ ہے وہ ڈرائی ہونے لگ پڑتی ہے اور جب اس پر ڈرائنس کے جیسی اس پر ڈرائنس اس کے اوپر آتی ہے تو اس کا جو برکنگ ہے وہ سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ سلو ہو جاتی ہے یا سٹاپ ہو جاتی ہے تو یہ بھی زیادہ دھیان رکھا کریں اب ایک اور فائل ہم نے لگا دیا اور اس کو بھی ہم استحصید کر کے تو ہم نے اس پر بھی پیٹشن کے لیے تو وہ بھی لگا دیا ہے بلکل اب ہم نے سارے یہ اوپر تک ہم چلے گئی ہیں اور یہ اب ہم جو ہمارا کراؤن کا جو تھا کراؤن ایریہ پر جو ہم نے باکس ایکشن نکالا تھا اب اس پر ہم کریں گے اس کے باکس ایکشن میں ہم ذرا تھوڑی سی باریک ہم سلائسنگ کر لیں گے کیونکہ جو اوپر کا جو ایکراؤن ایریہ ہوتا ہے اس پر اگر موٹی سلائسنگ کر لیں تو پھر پورے سر میں ہی خالی وہی نظر آ رہی ہوتی ہے اور باقی جو ہماری ہم نے جو کیوئی ہوتی ہیں جو بیک پہ یہ سائٹس پہ کیوئی ہوتی ہیں وہ اس میں دب جاتی ہے اور وہ بہت بری بھی لگتی ہے کہ جب بہت موٹی موٹی جو لائنز جب ہمارے کل سکیلپ کے اوپر سے نکال رہی ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کیا کریں کہ تھوڑا سا باریک لے لیا کریں اور اس پہ بھی ہم نشطہ سے فائل لگائی ہے اور فائل لگا کے اس طرح سے آپ اس کے اوپر سیم میتھل کے ساتھ بریچ کر لیں اور جتنی اچھی آپ ایک دو پھر بتا دوں جتنی اچھی آپ یہاں پہ بلنڈنگ کریں گے کٹ ڈاؤن کا ریزلٹ اتنا ہی خوبصورت آئے گا اس طرح سے آپ بلنڈنگ کرتے جائیں اور پھر باریک باریک سے سلائس لے کے ایک سلائس کے اوپر آپ نے چاپنگ کرنی ہے اور ایک سلائس کسی طرح چھوڑنا ہے آج کل تھوڑی سی ایک اور بھی ٹیکنیک آئی بھی بیک کام کر کے بھی کرتے ہیں لیکن وہ جب کلائنٹ کی ڈیمانڈ ہوگی تو پھر آپ کو انشاءاللہ اس کا بھی بتائیں گے یا میں نے اپنی کسی سٹوڈنٹ کا ورکر کا کیا کام تو پھر ہم اپنی مرچی سے بھی ہم کریں گے ابھی جو ڈیمانڈ ہے کلائنٹ کی وہ یہ ہی ہے کہ پروپر لائنز میں ظر آنی چاہیے کیونکہ وہ جب ہم کرتے ہیں اس طرح سے تو ہمارا جو ایک تھوڑا سا اومری افیکٹوی اس میں آ جاتا ہے اچھا یہ ساتھ ساتھ چیک بھی کر لیا کریں کہ فائل زیادہ ہیٹ اپ نہ ہونے پائے جیسی فائل بہت زیادہ ہیٹ اپ ہوگی آپ نے اس کو کھول کے تھوڑا سا کول ڈاؤن کر لینا ہے بلینڈن کر کے اس کو کھول ڈاؤن کرنا ہے ایک دور جو آپ کھول ڈاؤن کر لیں گے تو پھر آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہوگی لیکن اگر آپ ہیٹ والی فائل کو لگا رہے ہیں کس طرح سے اس کو کھول ڈاؤن نہیں کریں گے تو پھر آپ کے ساتھ مسئلہ ہوگا اور بال ڈیمیج بھی ہو سکتے ہیں اب یہ بلکل اب ہم فرنٹ کا ایک پورشن آگے دیکھ رہی ہیں آپ کے ہم نے پورٹ پر ایک پورشن بلکل چھوڑ دیا ہے اور اس سے جو پہلے بارا پورشن ہے اس کے اوپر اس میں سے ہم باری ایک بلکل باری ایک باری سلائسنگ کر لیتے ہیں دیکھیں بہت کم تھوڑے سے ہم نے بالوں میں سلائسنگ کیا اور اس پر بھی ہم اس طرح سے لگا دیتے ہیں اور یہ ہمارا بیک سے لے کے فور ہیڈ تک کا ہمارا جو پورشن ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا سب پر فائل سکتے ہیں اس کے بعد ہم سائٹس والے پورشن لیں گے اور سائٹس پر بھی ہم نے تقریباً سائٹس پر لگیں گے تو آپ دیکھتے جائیں کہ تین ایک سائٹ پر لگیں گے اور تین ایک سائٹ پر لگیں گے اور یہاں پہ بھی تھوڑا سا اپنے اینگل کا خیال رکھنا ہے کیونکہ تھوڑا سا اس میں اینگل اپنے تھوڑا سا اپنے ترچہ رکھنا ہے سائٹس سے جب آپ نکالیں گے تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ فیس کے اوپر تھوڑا سی کنٹور لک آ جاتی لیتے ہیں تھوڑا سا میں نے بالکل تھوڑا سا میں نے ترچہ کیا ہے یہاں سے بھی کچھ سٹیٹ نہیں نکال دی تو یہاں پہ آپ نے اس طرح سے ہوتا ہے تو تب آپ کا تھوڑا سا فیس کے اوپر ایک کنٹور ایفیکٹ آ جاتا ہے تو اس چیز کا بدلہ سا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور یہاں پہ بھی ہم نے بالکل بارک پر چوپنگ کر لیا اور سیم میتھر کے ساتھ اپنے فائل کے اوپر بلیچ لگائی اور پھر اوپر ہم نے بال رکھے اور پھر اس طرح سے ہم اپنی بلیچ لگا دیتے ہیں اچھی طرح سے آپ نے یہ کر لینا ہے جب آپ کا یہ سارا پروسس پورا ہو جائے گا تو پھر آپ نے بیٹ کرنے اور بیٹ کرنے کے بعد اس طرح سے آپ نے بیک سے بلکل اٹھانا ہے بالوں کو اور جس فائل میں ہیٹ آگئی ہے دس پندرہ منٹوں ہو ہی چکے ان کے اوپر تک آتے ہوگئے زیادہ ٹائم بلکی بیس منٹ تک ہو گیا ہوگا تو اب اپنے ہیٹ بھی ہلکی ہلکی آگئے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا بیک سے کمپلیٹ ہو گیا پروسس لیکن اگر آپ کو بیچ میں کوئی آرنج ٹون یا کپر ٹون یا براؤن ٹون نظر آئے گی تو یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ ایک دفعہ ہلکی سی بلیچ بنا لینا اور پھر اپنے برش کے ساتھ اس کو بلینڈ کرنا ہے اور جتنا آپ برش ماریں گے اس کے اوپر آپ کا جو ایکسس ٹون ہے جو بالوں میں کٹ ڈاؤن کے بعد جو بالوں کے اوپر آ جاتی ہے وہ پھر نکل جاتی ہے کیونکہ ہمارے بال جو ہیں ہماری پروپر جو ٹون ہوتی ہے براؤن کی طرف ہوتی ہے جو ہمارے کارٹیکس اور سکینڈر فکس ہوتی نیچرل ٹون ہوتی ہے تو جب ہم یہ بلیچ کرتے ہیں یا کٹ ڈاؤن کرتے ہیں تو وہ باہر نکل کے کارٹیکس سے نکل کے ہماری کیوٹیکل کے اوپر آ کے جمع ہو جاتی ہے تو پھر اگر ہم اس کو اسی طرح سے ڈرائی واش کر دیں تو وہ جم جاتی وہ کبھی بھی ریمووو نہیں ہوتی لیکن ہی ہیٹ والے میں ہے بلیچ ہو رہی ہے تو اس پہ جب آپ اس طرح سے آپ کو دکھاؤ دوں فائل کھول کے آپ کو درسی آرنٹو نظر آ رہی ہے اور جب آپ اس طرح سے برشنر کردیں یہ دیکھیں اس طرح سے جب آپ برشنر کریں گے آپ دیکھیں گے کہ برشنگ کرتی ہی کرتی ہی یہ جو آپ کی اورنج ٹونا یہ نکل جائے گی اس طرح سے آپ نے برشنڈ کر دیں ہے حوال میں آپ نے برشن رکھتے ہے اس طرح سے آپ اس پر آپ ریخنانی کو اس کی Kameram لاظن ڈرائی obtaining ڈرائی تو اس ارنج ٹونا آپ دیکھیں گے کہ ساتھ ساتھ ہی اوڈنگ پر نکل جائے گی تو یہ جو سیکنڈ کی جو برینڈنگ کا میتھڈ ہوتا ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے ہماری سٹریٹ کرتے ہوئے ہائی لائٹ کرتے ہوئے یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا ایفرٹ مزید کرنی ہوتی ہے تو پھر آپ کا کٹ ڈام کری زیادہ بہت اچھا ہوتا ہے اور جس اس طرح سے ہم اس کو برش مارتے جا رہے ہیں اس اس طرح سے ہمارا جو بالوں میں کوپر اور اورنج ٹون آئی ہے وہ نکل رہی ہے اور یہ دیکھیں اب برشنگ کرتے کرتے ہی یہ بال تقریباً نیٹرلائز ہو گئے اور بلکل یہ اورنج اور کوپر ٹون ختم ہو گئے اور یہ بلکل ٹین لیبل پہ بال چلے گئے اب ہم پروسس کمپلیٹ ہو گیا اب ہم بالوں کو واش کرائیں گے اور واش کرنے کے لیے ہم نے نارمل ہمارا جو پروٹین شیمپو تا وہ لے لیا ہے اور اس میں تھوڑا سا وائلٹ کلر ملائیں گے تاکہ جو بالوں میں پیل ٹون آئی ہے وہ بلکل ختم ہو جائے وائلٹ کلر جو ہے وہ پیل ٹون کو ختم کرتا ہے اور ہم نے اس پر تھوڑا سا بلکل پانی میں لائے اور تکیباً پانچ سات منٹ اس کو رکھیں گے اور پانچ سات منٹ کے بعد یہ دیکھیں ہم نے فائلز کو اپن کرتے جائیں گے اور اس کے بعد کول ڈاؤن جیسے دو تین منٹ میں کول ڈاؤن ہوگی ہمارے جو بالیں کول ڈاؤن ہوگی اس کے بعد ہم ان بالوں کو ساست واش کر لیں گے اور واش اسی شیمپو کے ساتھ کریں گے اس کے بعد ہم نے فائلز کھوڑا ہے جیسے در منٹ میں آپ کے بال پول ڈاؤن ہو جائیں گے اور پھر آپ نے بالوں کو واش کرنا ہے اب یہ پیل ٹون آ رہی ہے یہ ہماری ہے جو ہم نے شیمپو بنایا ہے وایلٹ شیمپو خود بنائی ہے یہ بنای بنایا ہے یہ بھی ہم نے خود بنا لیا ہے بلو شیمپو چاہیے تو ہم بلو بنا لیتے ہیں والٹ چاہیے تو وائلٹ بنا لیتے ہیں اور گلے بالوں میں یہ 10.0 لی ہے ابھی ہم لائلیک بلانڈ کلر بنانے لگیں وائلٹ بلانڈ کلر بنانے لگیں اور یہ 0.22 بریموٹ کا وائلٹ کلر ہے اور ساتھ یہ 10 والیوم درم پر ہے تو ہم 10 نمبر لیں گے 10.0 جو پیسٹر بلانڈ کلر ہے اس میں یہ دیکھیں بلکل تقریباً 5 ایمل کے یا 4 ایمل کے قریب ہم نے یہ ملائی ہے وائلٹ کلر ملائے اور پھر آپ ان کے گلے بالوں میں ہی اچھی طرح سے مکس کر رہے ہیں اور ساتھ ہم نے 10 والیوم درم پر بھی ایڈ کر دیا تو گیلے بالوں میں مسکیوں ساتھ اچھی طرح سے ان کے بالوں میں بلینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں ایمل سی فائنگ جتنا اچھا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ کوئی بال رہن آ جائے جتنی اچھی ایمل سی فائنگ ہوگی اتنی ہی اچھا آپ کا بالوں میں کلر کا ریزلٹ ہے کوئی بھی کلر آپ یوز کر رہے ہیں آپ نے ایمل سی فائنگ بہت اچھی کرنا ہے یہ چھوٹے چھوٹے سے ٹپس ہوتی ہیں جو کہ ہماری ہائی لائٹس اور سٹریک کے لیے بس اس کلر کو اپنے اچھی طرح سے بلینڈ کرتے جانا ہے اور جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈیزائر کلر آ گیا دیکھیں گے دس منٹ کے اندر یہ آپ کا کلر آ جائے گا اگر آپ نے مزید اس کو سٹے کرنا ہے تو بیس پچیس منٹ بھی چھوڑ سکتے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لائلیک بلانڈ کلر آ گیا بڑا پیارا لگ رہا ہے اور اس طرح سے آپ نے بالوں کو بلینڈ کر دیں ٹین والیوم ڈیل پر ہے اور اس سے یہ ہو کر ٹین والیوم سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری روٹس جو ہیں وہ جو لائٹروں کی طرف چاہیز بھی وہ نہیں ہوتی روٹس بھی ہماری سوفٹ رہتی ہیں اور بالوں کے کلائنٹ کی روٹس بھی سوفٹ رہیں گی مطلب لائٹ ڈارک رہیں گی اور جو یہ ہائی لائٹر جو کی ہیں اس پہ بھی کلر آ جائے گا اور ٹین والیوم کے ساتھ ان کے بالوں میں ہم گلوسنگ کر رہے ہیں کلر آپ کو بتا دیا تھا ٹین پائنٹ زیرو لیا اور اس کے اندرہ تھوڑا سا ہم نے روٹس کو تھوڑا سا اور شیڈو کی طرف لے کے جانے کے لیے میں نے یہ سیون نمبر لیا اور سیون نمبر ٹین والیوم سے ملا کے تھوڑا سا روٹس میں لگا دیتے ہیں وہ یہ اس لئے لگاتے ہیں کہ جو بلیچ کے دوران جو تھوڑی تھوڑی سی الکیل کیسے روٹس میں ٹپس ہی ایک آ جاتی ہیں باریک باریک چھوڑی چھوڑی ٹپس باز رفعہ نظر آتی ہیں اس سے یہ ہوگا کہ روٹس شیڈو سے وہ ٹپس ختم ہو جاتی ہیں تو یہ سیون پائنٹ زیرو ان کے روٹس میں لگا دیتے ہیں اور روٹس میں لگا کے وہ بھی تھوڑا سا بلینڈ کر دیں اور اس سے یہ ہوگا کہ روٹس شیڈو جو ہیں وہ وہ بہت خوبصورت افیاد دیتی ہیں اس سے جو ایک ٹپس میں جو آرنج ٹون آ جاتی وہ ختم ہو جاتی ہے اب یہ بالوں کو پندر آئے دس من بعد ہم نے بوش کر لیا اور بوش کر کے یہ دیکھیں ڈرائک کر رہے ہیں اور ابھی ڈرائک بلکل جب ہو جائے گا تو پھر آپ کو اس کا پروپر ریزلٹ دکھاتیں گے ابھی آپ کو لائلک بلانڈ کلر کی آپ کو اس میں ہائلک نظر آ رہی ہوں گی بڑا پیارہ اس کا ریزلٹ آیا کیمرے بھی اتنا پروپر نہیں ہے لیکن یہ دیکھیں ابھی آپ کو یہاں سے صحیح آپ کو نظر آئے گا یہ بہت پیارہ اس کا لائلک بلانڈ کلر کی ریزلٹ آیا موسیقی موسیقی